ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا یا ابی بلللہ ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا یا رسول اللہ وسلم لکھا یا رسول اللہ وسلم ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا یا رسول اللہ وسلم لکھا یا رسول اللہ وسلم ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا یا رسول اللہ وسلم لکھا ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا یا رسول اللہ وسلم لکھا اللہ ہمیں خواہ کرے ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا ملکہ یا رسول اللہ وسلم لکھا جسے خواب پر رکھتے تک مطمئن سید آنے جسے خواب پر رکھتے تک مطمئن سید آنے اس خواب پر رکھتے تک مطمئن سید آنے اس خواب پر رکھتے تک مطمئن سید آنے ہم چاہتے ہیں اور مادی ماما ہے ہمارا خواب پر رکھتے تک مطمئن سید آنے خواب پر رکھتے تک مطمئن سید آنے تک مطمئن سید آنے سوزنے ہم پہ بردین آنے سوزنے ہم پہ بردین آنے یہ رتبہ ہے ہمارا زمین فکر کر رہے ہیں مام کے رہے ہیں زمین فکر کرتی ہے آج آج سے کہتی ہے ہماری شان حالہ ہے یہ سن سن سر یہ تانہ سن سن سر فلک کچھ 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 خم ہو گئی خم ہو گئی پچھتی فلک اس تانہ زمین سے سنے ہم پہ بردین آنے سوزنے ہم پہ بردین آنے یہ رتبہ ہے ہمارا ہم لاکے ہیں اور رکھا کے ہم پہ بردین آنے یہ رتبہ ہے ہم پہ بردین آنے شہر شاہ سے بارا جو حیدر کرلال کے مولا ہے ہمارا جو حیدر کرلال کے مولا ہے ہمارا ہم پہ بردین آنے ہم پہ بردین آنے آپ حضور صلی اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ کے ٹپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تو حضور صلی اللہ صلی اللہ کے زمان مبارک سے نکل آئے ہم پہ بردین آنے اس ہی بات کو ذکر کر رہے ہیں اس نے لگا پہ بردین آنے شہر شاہ سے بارا جو حیدر کرلال کے مولا ہے ہمارا ہم پہ بردین آنے ہم پہ بردین آنے مہم پہ بردین آنے ہم خات اڑائیں گے جو وہ خات نہ پھائیں ہم خات اڑائیں گے ہم خات اڑائیں گے ہم خات اڑائیں گے جو وہ خات نہ پھائیں آباد رضا جسے میں مدینہ ہے ہمارا ہم خات اڑائیں گے ہم خات اڑائیں گے آباد رضا جسے میں مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جسے میں مدینہ ہے ہمارا ہم خات اڑائیں گے 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 صلات والسلام وعلى سيدہ والمسلی وعلى آدhmen وعلى آدہ و أ الحاء اجمع موسیقی موسیقی اپنے باتیں آپ کے حدود میں عرص کرنی کائی راتائیں اور میں نے اجمالی طور پر جو کچھ اِس پورے سال میں سمجھایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پانچ چیزوں میں ہمیں توجہ کرنی ہے عقیدہ اس کا علم دلیلئی کے ساتھ عبادات اس کا علم اس میں دلیلئی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے معاملات جو ہم آپس کے ہمارے تعلق ہوتے ہیں خریدوں پر اوتھے نکاح ہے طلاق ہے اولاد کی پرورش ہے جس میں دو انسان آپس میں ڈیلنگ کریں تو اس کو معاملہ کہتے ہیں اس کا علم کہ جو معاملہ آپ کر رہے ہیں آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے یہی چیزیں سکھانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جلما فرما ہوئے اور یہ اللہ کی نائے ترکرم کہ اس نے ہی ہدایت ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے عطا فرمائیں معاملات کے بعد گناہوں کی معارفت کیونکہ جب تک گناہ کیا علم حاصل نہیں ہوگا کہ کس چیز سے بچنا ہے وہ کیسے بچا جائے گا اس سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو طبیعت پسند نہیں کرتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے ہیں جھوٹ ہر معاشرے ہر ایک کو برا لگے گا کسی کو دھوکہ دینا کسی کمال چھین دینا یہ ہر ایک کو برا محسوس ہوگا انسان ہے اس کی قباحت کو اس کی برائی کو عقل سے جانتا ہے لیکن کون سے جانور کے گوشت کھانا ہے کون سے کا نہیں کھانا ہے ایک شخص بچپن سے جو ہے ایسے ماحول میں رہا کہ وہاں سانت بچھو اور بندروں کا گوشت کھائے جاتا ہے تو اس کی طبیعت کے کوئی درانی نہیں وہ مزید سے کھا رہا ہوتا ہے اور ہم اگر دیکھیں تو ہمیں قیع ہونا شروع ہو جائے تو اس چیز کا علم کیسے حاصل ہوگا کہ اس گوشت وہ بھی ہے گوشت یہ بھی ہے کتے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں لوگ تو وہ ایک ماحول ملا ہوا اس ماحول میں ڈھل کر کہ اس میں عقل اس طرح رہنمائی کرے کہ یہ ہمارے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے پھر زبا کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا اگر مر جائے تو بکری اگر مری بھی ہو تو اس کا گوشت بھی کھاس ہے تو زبہ شرعی کے ذریعے سے گوشت حلال ہوتا پھر یہ ساری چیزیں کون بتا ہے اللہ جو خالق ہے وہی علم اتا فرمائے گا تو ہم جانے گا اور نہیں اتا فرمائے گا تو ایسے ہی پھر زندگی یہ نہیں جانگو اور وہ کیسے گزر جائے گا تو معرفتِ گناہ جو ہے وہ ضروری ہے اور اس میں ہم محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اداعیت کے پھر زب گناہ کا علم ہو جاتا ہے تو اس میں بعض گناہ ظاہری ہیں اور بعض باطن سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہو گئی عقیدہ عبادت معاملات سوری اور چار گناہ کی معرفت اور گناہ میں پھر دو کر لیں ظاہری گناہ اور عبادری گناہ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو پانچ چیزیں ہیں تو اب خلاصتاً یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری منظر کیا ہے عقیدے کی درستگی عقید کے ذریعے عبادت کی درستگی اور عبادت کی درستگی کیا ہے کہ بندے اور رب کا تعلق کس طرز پر ہونا چاہیے اور یہ طریقہ اور طرز کون بتائے گا ہم اللہ کے حبیب کو دیکھیں گے اور سیکھ لیں اور انہیں نہیں دیکھیں گے علم حاصل نہیں کریں گے ان کی طور توجہ نہیں ہوگی تو پھر وہ عبادت نہیں کر سکتے وہ بندگی کا حق نہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے تو یہ خالق اور مخلوق کا تعلق پھر لوگوں کا آپس کا تعلق معاملہ اور پھر گناہوں کی معارفہ یہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا چاہیے عقیدہ عبادت معاملہ اور معارفتیں گناہ اس کے بعد اگر اس مالیخہ کا اس بات کا بھی رکھا جائے کہ میری منزل مجھے کہاں جانا ہے تو رحمت الرحالی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں ایک انسان کی انفرادی زندگی کو درست فرمایا سوچ اور فکر تبدیل کر دیا اور اس کا کردار اچھا کر دیا ایک بندہ راہ راست پر آ گیا تو اس کی وجہ سے پورا خاندان سدھر گیا جب پورا خاندان سدھر گیا تو خاندان ہی سے معاشرے کو افراد ملتے تھے جب خاندان میں اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کرنے والے اللہ کے حکم کی لئے آئے تو قدر کرنے والے لوگ موجود تھے تو یہی جب معاشرے کو افراد ملے تو ایک بہترین معاشرہ اسلامی معاشرہ جس میں انصاف ہے جس میں ایک دوسرے کا خیال ہے جس میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے یہ ہر ایک انسان کے فائش ہے کہ مجھ سے کوئی دھوکے بازی نہ کرے مجھے کوئی لوٹ نہ دے میری عزت کو نقصان نہ پہنچائے میری آمروں کے در پہنہ ہو جائے یہ ہر ایک کی چاہت ہے تو بھائی یہ کیسے ہوگا اچھے معاشرے سے ہوگا اچھا معاشرہ کیسے بنے گا اچھے افراد سے بنے گا اچھے افراد کہاں سے آئیں گے اچھے خاندانوں سے آئیں گے اور اچھا خاندان کب معارض ہے وجود میں آتا ہے جب انسان اپنی اصلاح کر لی تو رحمتِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کو سوارا اس سے خاندان سمر گیا اس سے معاشرہ سمر گیا جب پورا معاشرہ سمر گیا اور یہ ہر اعتبار سے آسمالیا گیا کہ اللہ کے لیے ہر طرح کی پروانی دے سکتا ہے تو پھر اس کو باطل نظام کے سامنے کھڑا کر دیا اس مضبوط جماعت اور پھر جہاد ہوا اور ہر ظلم کا خاتمہ ہو گیا اور انصاف قبول بارا ہو گیا یہ اسلام کیوں آیا ہے تاکہ ریاستی سطح پر اللہ کا دین غالب آ جائے اور ہر ایک کو انصاف والی زندگی میں اثر ایسی زندگی میں اثر ہو جس میں ایک عورت بھی حاکم وقت سے خلیفت المسلمین سے یہ سوال کر سکتی ہو کہ آپ نے جو جبہ پہلا ہے یہ کرتا جو ہے یہ آپ نے کیسے بنا لیا اتنا کپڑا تو ہر ایک کو نہیں ملا آپ کا قد لمبا ہے یہ کرتا آپ نے کیسے بنا لیا اور امیر المومنین اس کو جواب دے رہا کہ بھئی میرے پیٹے سے پوچھ لو اس نے اپنے حصے کا مجھے دیا ہے اور ایک مجھے ملا تھا دونوں ملایاں تو بنا بائیس لاکھ مربع میل رقبے پر حمرانی کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ اس غورت کو جواب دے رہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی ملنے آتا ہے کبھی مجھے حضرت عمر سے بلاقات کرنی ہے کہا جا فلح تعالیٰ کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور جا کر دیکھا تو سرانے کے نیچے ایک ایند اور پتھر رکھا ہوا تھا اور بے خوف ہو کے آرام کر رہے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں تو یہ نظام کس نے دیا یہ انصاف پر مدنی ستھرا نظام کس نے دیا کہ جہاں ایک غریب آدمی کے حقوق کا بھی اس قدر تحفظ کہ وہ حاکم بقس سے سوال کر سکے یہ اسلام کی برقات تو انتہائی نجزے میں یہ ایک فرد کی اصلاح سے شروع ہوگا اور معاشرے پر غالب آ جائے گا اور انصاف کا بور بارہ کر دے گا یہ ہے اس کا کلائمیکس اس کی انتہا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تو جب موقع آئے گا تو ہم اللہ کی راہ میں جان بھی قلبان کریں گے لیکن کیا آپ نے دل سے کبھی بندہ تنہائی کہ پوچھے کہ کبھی ایسا ہوگا تو کروں گا بھی یا بھاگ جاؤں گا بھئی میری دکان ہے دکان کون چلائے گا ان معاملات میں پڑھیں گے تو بچوں کو کون دیکھے گا اس کو کسی نے اٹھوالیا تو تو اسے یہ جو متعلقات ہوتے ہیں میرے رہوان میری جان میرے دوست احباب متعلقین یہ ایک زنجیر ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے بہت وقت لیکن حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے جذبہ جہاد کے بغیر چلا گیا وہ نفاق کی حالت میں دنیا سے گئے منافق ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے کہ یہ ایک طرح کا عمل ہی نفاق ہے تو بندہ ابھی تو ہم سرحر پر نہیں ہیں ہماری فوجے ہیں تو ان سے تو یہ مطالبہ ہے کہ جب جنگ ہوگی تو وہ بھاگنا ان کے لئے حرام اور وہ مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی جانے بھی دیتے ہیں اور اپنی جانے دے کر یہ مقتی جو لذتیں ہیں اس کو قربان کر کے یہ آزی زندگی دے کر لائیں گے زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مطور رہے ہیں ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ اگر ہم سے کبھی مطالبہ کیا جائے اور فوجی اعلان کرے اور حکومت پاکستان اعلان کرے کہ اب ہر ایک کو دفاع کے لئے لڑنا ہوگا تو ہم پوچھیں کہ ہمارے دل میں وہ جذبہ موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہ اس پر اللہ کے شکر نہ کرنا چاہے حضور فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحم میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں تو وہ تمنا آپ نے اندر رسلمان کو رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے یہ کب رکھے کہ اللہ سے بڑھ کر تو اسے کوئی چیز پیار دینا ہو تو رکھ سکتا ہے تو میں نے آپ کو خلاصتا یہ بتا دیا کہ انسان کا کلائمکس کہاں ہے کیا چیزیں سیکھنی ہے عقیدہ عبادت معاملہ اور معرفتِ گناہ اور کرنا کیا ہے اپنی اسلح خاندان کی اسلح اس سے معاشرہ سمر جائے گا معاشرے کی اسلح اور پھر باطل نظام کے سامنے کھڑے ہو جائے گا اس کا جذبہ اپنے اندر ویدار کر لینا یہ ہماری منزل ہے یہ وہ کامل مسلمان ہے جس پر ایمان کا کامل اثر نظر آتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جان دینے کے لئے تیار ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھائی ڈرنی لگا خوف نہیں ہے جب در اور خوف دل سے نکل جائے اور اللہ کے لئے بندہ جان پربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کامل ہو گیا ہے کیونکہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے لا خوف علیہم بلا ہم یا حفظ کہ جو ایمان میں درجہ کمال پر پہنچے ہیں وہ کبھی بھی انہیں خوف تاری نہیں ہوگا اور وہ غمگی نہیں ہوگا آج اس خلاصے کے بعد اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کون سے درجہ پر پہنچ چکا ہوں میں کہا ہوں میرا دل مضبوط ہے اس اعتبال سے کہ کبھی اللہ کے لئے جان دینی پڑے تو میں اپنے اندر کو قوبت اور جذبہ پاتا ہوں اپنے آپ سے تنہائی میں سوال کر کے دیکھنا پتا چل جائے گا اگر نہیں تو پھر ان اسباب کو اتیار کرنا چاہیے جو ہمارے اندر اس جذبے کو بیدار کریں ان احادیث کا اتالہ کرنا چاہیے ان قرآنی آیات کا اتالہ کرنا چاہیے جو جذبہ جہاد کو اُبھارنے والی ہے ہمیں کسی سے لڑنا نہیں لیکن اپنے اندر یہ دینی حمیت موجود ہے کہ نہیں ہے اس کو ٹرٹوئیوں نے اتہائی ضروری ہے کیونکہ جب یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی زیادہ اہمیت ہے اور باقی چیزوں کی اہمیت رہی نہیں کیونکہ جان سے زیادہ کیا چیز پر آنے ہو سکتی ہے انسان کو جب جان دینے کے لیے آماد کی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان درزہ کمال پر پہنچ چکا آج جو میں نے آیتِ خریمت علاوہ کی تو وہ ایک معاملے سے متعلق ہے کیونکہ میں نے عبادات سے متعلق قائد کا ہمارا بیان جاری اور ساری ہے ہفتے کے درس میں اور ویسے بھی جو میں میں نے وقتاً فوقتاً نقائد سے متعلق ابتدائی جو درست ہیں وہ اسی پر ممنی تھے اور پھر حضور علیہ السلام کی وزالت پر بھی کلام کیا اور اس کے بعد باطنی گناہ میں سے حسد کا ذکر کیا ظاہر میں طہارت کے معاملات کو ذکر کیا تو یہ وقتاً فوقتاً میں ذائقہ تبدیل کرواتا رہتا ہوں کہ اگر عقیدہ ہی بیان کرتا رہا ہوں کہ پھر شاید کئی بولیت کا معاملہ نہ ہو چنقیدیں بیان کر دیئے پھر عبادت پر آگئے پھر معاملات پر آگئے پھر باطنی گناہ پر آگئے تو آج جو ہے وہ معاملے کی باری ہے اور ان معاملات میں اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پاننے والا ہے رب العالمین ہے اور رب کا مطلب عطا ہے آہستہ آہستہ درزائی کمال پر پہنچانے والا ہے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک کا رب ہے اس کا مطلب ہر ایک کی ضرورت کو جانتا بھی ہے اور اس بات کی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا فرمائے اسی طرح وہ انسان کا بھی خالق ہے تو انسان کی بھی جو ضروریات ہیں وہ جسمانی ضرورتیں بھی ہیں اور روحانی ضرورتیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی ضرورتیں پوری فرمائی ہماری جسمانی ضرورت غزہ وغیرہ ہوا پانی اور افضائش نسل کا معاملہ جو ہے یہ جسمانی ضروریات ہیں جسمانی تقاضے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا اور ہماری روحانی ترقی کے لیے اپنے اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رسول رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے افضائش کلام ہماری درمیان بیج دیا تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا اظہار ہے کہ وہ ہمیں پال رہا ہے اور درجہ کمال پر پہنچا رہا ہے تو رب کا مطلب ہے آہستہ آہستہ درجہ کمال پر پہنچانے والا تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتعالی ہیں وہ روحانی اعتبات سے ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں اور اللہ کے قریب ہونا یہ کمال والا ہونا ہے یا نہیں ہے اس سے زیادہ کمال کیا ہوگا آج کل کسی دنیا دار سے دوستی ہو جائے تو بندہ اتراتا پڑتا ہے کہ میری فلان سے دعا سلام کے میرا تعلق فلان سے تو جس کا تعلق اللہ کی بارکہ سے ہو ذاتِ محدولہ شریف سے ہو وہ کیسا بھی آئی بھی ہوگی ظاہر سے بات ہے کہ یہ درجہ کمال پر پہنچنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی تخاظوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں جائز راستے تعلیم فرمائے خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ اور اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن دوسری طرف گہرائی سے اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے تو اس میں ہمارے لئے ہزارہ خواہی ہیں اور جن چیزوں سے روپ دیا گیا ہے ان میں ہزارہ مقصانات ہیں آج انگریز بھی یہ مانتا ہے کہ سور کا گوشت کھانا صحت کے لیے انتہائی مقصان دیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی لیکن وہ کھا رہے ہیں وہ اپنے مقاب پر لیکن ان کے ریسرچ کرنے والے اس عورت یہ بتا رہے ہیں انسانستان کہ اس کے گوشت میں انتہائی مزر اثرات ہیں جو انسان کو روپسان ہو جائے ہیں تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر آنکے بند کر عمل کرتا ہے تو وہ بہت سارے مقصانات ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا نہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا بڑا ہے اور وہ پالنے والا نہیں ہے کیا وہ پالنے والا ہے تو جب وہ پال رہا ہے تو وہ کس انداز سے پالے گا ماں اپنے چھوٹے بچے کو ذرا سی ہوا نہیں لگنے دیتے کوئی ایسی خوراق خود نہیں کھاتی کہ جس کے اثرات دودھ میں پیدا ہو کر بچے کے لیے بیماری کا سبب بنے جب بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی تھنڈی کھٹی چیز نہیں کھائے گی کیونکہ اس کی خوراقی سے دودھ بنتا ہے اور اسی خوراق کے اثرات دودھ میں موجود ہوتے ہیں اور جب بچہ وہ دودھ پیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے تو ماں اس شفتت کی وجہ سے اس رحمت کی وجہ سے اپنی منچاہی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے یہ ہے رحمت اور یہ رحمت ماں کے اندر رکھی کس نے ہے ہمارے رب نے رکھی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی شکل میں یا باپ کی شکل میں جو ہمیں ایک سائبان عطا کر دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے حق و رکویت کا اظہار ہے کہ دو ایسے بندے مقرر کر دیئے جو بالکل قربان ہیں ہم پر اپنا سکون اپنا چین چھوڑ کر ہمارے آرام کے لیے ہم ابتہ تیار نظر آتے ہیں یہ محبت یہ علفت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پیدا فرما دیئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ بندے جب کسی پر شبط کرتے ہیں تو اپنا آرام ترک کر دیتے ہیں ہر چیز کچھ چیز کو اخیار کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا پالنے والا ہے قرب الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس رب العالمین کے بعد جو صفت ذکر فرمائی الحمدللہ کہ رب العالمین تمام خومیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے وہ کس طرح پالتا ہے بھئی ابھی بتا دو الرحمن الرحیم نہایت رحمت کے ساتھ پالتا ہے نہایت مہربانی کے ساتھ پالتا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک بھی ہے تو ان چار چیزوں میں پوری زندگی کو سمیٹ کر اللہ نے رکھ دیا رب العالمین کا مطلب عدم سے وجود عطا کر کے کمال پہ پہنچا دینا اور کس طرح پہنچاتا ہے رحمت کا اظہار فرما کر تو تم پر اتنی مہربانیہ کی کہ عدم سے وجود دیا اور رحمت ہی رحمت کے سائے میں تمہیں پالتا رہا اگر مگر نافرمانی کرو گے تو جان بمالک یوم الدین مروز جزا کا مالک بھی ہے پھر ناشکرپن اور بے مربطی کا اگر مظاہرہ کیا ہے تو پھر آخرت کے دیم کا مالک ہوئی ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انسان کے ابتدا سے لے کر میدان مہاشر تک کا بیان فرما دیا یہ قرآن کی عظمت کا حال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ آجز کر کے رکھ دیتا ہے کہ بندہ حیرار ہو جاتا ہے کہ سوری پوری زندگی بیان کر کے رکھ دی فرمایا الحمدللہ تمام خوبیان اللہ کے لئے کیوں ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے اللہ کون ہے واجب الوجود اور تمام کمالات والا تو اگر ہم اللہ کے لفظ کی جگہ اس کا معنی رکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آجائے گی کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لئے ہونی چاہیے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور تمام کمالات والا تو بندہ کہتا ہاں ساری تعریفیں ایسے ہی کے لئے ہونی چاہیے ہیں پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لئے کیوں ہیں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے شروع کیا جائے چلد تیری انتداء سے یہ شروع کرتے ہیں اللہ نے اپنی صفتِ ربوبیت کا اظہار فرمایا اور رب کہتے ہیں کمال تک پہنچانا تو کمال تک کب پہنچائے گا جب عدم سے وجود عطا کرے گا تو رب میں عدم سے وجود عطا کرنا بھی ہے اور پھر اس کو پال کر کمالِ نوعی تک پہنچا دیں گا بھی ایک بیچ ڈالو تو ایک گوبل نکل آتی ہے اور پھر اسے پالتا ہے تناور طرف تو بنا دوتا ہے یہ پودا چل نہیں سکتا ادھر ادھر اپنی فورات تلاش نہیں کر سکتا لیکن وہ رب ہے اس کے مقام پر اس کو دھوپ بھی پہنچاتا ہے اور جڑوں کے ذریعے سے زمین کے نیچے سے اس کو پانی بھی پہنچا کے اسے ضرورت پوری کر دیتا اور اسے ایک تناور درخ بنا دیتا اور جو دھون سکتا ہے اسے دھوننے پر لگا دیئے کہ جو دلاش کرو وہ تلاش کرتا ہے اور اسے ملاتا کون ہے فورات اس کے لئے فورات مختلف مقامات پر رکھی کس نے ہے بنا بنا کر جانور کو اجازت دی ہے کہ وہ نفس کا بندہ ہے یعنی وہ نفس ہی نفس ہے اس کے اندر تو جو مرضی میں آئے کریں جو چاہے کھاتا ہے لیکن انسان جو ہے اس کو رسٹرکٹ کر دیا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اس کو استعمال کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور اور پھر اللہ تعالیٰ رمویت کا اظہار فرماتے فرماتے اس کو ایک مضبوط جوان بنا دیتا ہے ایک ذہین انسان بنا دیتا ہے جو کائنات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا گیا ہے کیسی سائنسی ایجادات اس نے کر دی ہے یہ انسان ہے غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے بندہ پہاڑ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اتنا بڑا پہاڑ اور میری کیا حیثیت اتنے بڑے بڑے طاقتور جانور اگر مجھے ایک ٹکر مانے تو مر جاؤں اس اعتبار سے دیکھو تو اتناسہ ہے جسامت کے اعتبار سے بہت ساری مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمارا ہے کہ اسی کمزور کو میں نے ایسی صلائیہ دے دی ہے جس کی بنیاد پر یہ تم سب پر حکومت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمارا ہے کہ میری ذات وہ ہے کہ میں بظاہر طاقتور مخلوق کے مقابلے میں ایک مخلوق میں خوبی رکھتو جس تو اس خوبی کی وجہ سے وہ تمام مخلوق پر غالب آجاتا ہے حکومت کرتا ہے اور چاند پر قدم رکھتا ہے اور جس طرح کی بھی چیز ہو وہ اسے اپنی طاقت کے ذریعے اپنی ذہانت کے ذریعے اس پر غالب آجاتا ہے تو اب میری طاقت اور میری قدرت کا اندازہ کرو یہ جو تمام عزتوں کا مالک ہے جو سب سے بڑھتر عزت والا ہے اور جو حقیقی وجود رکھنے والا ہے کہ اگر کوئی کائنات میں وجود ہے تو ہمارے رب کریم کا اور باقی جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے عمر کن کا فیض نظر آ رہا ہے فرمادیہ کن تو اس کا فیض جالی ہو گیا کہ اتنی کائنات آپ کو سامنے نظر آ رہی تو وہ اپنے تمام خوبیاں میرے لیے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہاں سے شروع گرماتا ہے رب العالمین تیری تجھی سے ابتداء کرتا ادم سے وجود دے کر کمال تک پہنچایا اور کیسے پہنچایا رحمان اور رحیم ہونے کو غالب رکھا وسیعت رحمتی کل لشائی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں حالانکہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے لیکن دنیا میں کس چیز کو غالب فرمایا رحمت کو غالب فرمایا اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب لوٹو گے مالکی ہوگتی ابتداء پیدائی سے لے کر فنا تک پہنچا کر میدانِ معاشر میں لاکر پڑا کر دیا صرف چار صفات کے لحاظ پوری اس زندگی کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ علیہ تو اس کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے گہرائی کے ساتھ عربی زمان سید کر تو اس کی ایسی لذتیں ہیں اور اس کا اس کے معانی کا کوئی گھیراو کر نہیں سکتا کہ آج میں نے مکمل طور پر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر روزانہ کچھ نہ کچھ نیاد ہے کیا آفت ہوتا تبارہ یہ تمہیدی کلام اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے تو اس نے ہماری جسمانی ضرورت بھی پوری فرمائی اور روحانی ضرورت بھی پوری فرمائی اور اس جسمانی ضرورت میں سے ایک ضرورت نکاح بھی ہے اللہ تعالی نے سورہ نور میں ارشاد فرمائے وعال اور نکاح کر دو تم اپنوں میں سے ان کا جو بے نکاح گوئے کہ یہاں پر اللہ تعالی اس بات کا حکم ارشاد فرمائے کہ تم میں جو نکاح والے مرد نہیں ہیں اور جو غیر شادی شدہ یا بے نکاح والی عورتیں ہیں ان کا نکاح کر دیں تو ایامہ کے لفظ کے تحت جہے تمام عورتیں داخل ہو جائیں گی چاہے اس کی شادی نہ ہوگی ہو یا نکواری ہو یا بیوہ ہو کہ شادی ہوئی شہر فوت ہو گیا یا متلقہ ہو کہ شادی تو ہوئی تھی لیکن شہر نے طلاف دے دی تو یہ تمام خواتین جو ہے ایامہ میں آتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر خواتین کو یا بردوں کو بے شادی شدہ چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالی نے جو ایک فطری تخاظہ انسان کے اندر رکھا ہے پھر وہ غلط طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا ان جذبات کو صرف واج نصیحت کے ذریعے سے نہیں روکا جا سکتا بلکہ ایک جائز راستہ بتا کر روکا جا سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ناجائز راستہ کو جہاں فرمایا کہ بلا تقرب الزنا انہو کان فاع شتا وساء سبیلا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بہت فاحش چیز ہے بری چیز ہے بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا راستہ جبکہ اس کے مقابل اللہ تعالی نے نکاح کا ایک راستہ قائم فرمایا اور اپنے رسولوں کی مثال ہمارے سلام نے قائم فرمائی اور فرمایا وَلَقَدْ أَغْسَلْنَا رُسُولًا مِن قَبْلِك وَجَعْلْنَاهُ اَزْوَاجًا وَجَعْلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَدُرْدِيَّةً کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولاد تو اگر کوئی شخص جائز طریقے سے اپنی اسواحش کو اس ضرورت کو پورا کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبیوں کے راستے پر ہیں لیکن اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کے فوائد پر نظر رکھی جائے کہ سب سے پہلے اس کا فائدہ ہے کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا کہ فہش چیز میں اور بدکاری میں مقتلعہ نہ ہونے کی نیت نکاح کرنا یہ باعی سے عجر و سواب ہے رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھیں ہمارے دین کا حسن کیا ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی حسن نیت کی وجہ سے اس میں بھی اس کے لیے عجر و سواب کے ہزار پہلو رکھ دیتا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں کوئی بھی نیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے مباہ جائز ہے اگر حلال کھانا ہے جائز ہے لیکن اگر اس پہ بندہ یہ نیت کر لے کہ فرض نماز پر اور راجب نماز پر اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تو ہر لقمے پر اس کے لیے عجر لکھا جائے گے اب اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا سمجھ پہ آ رہا ہے کہ وہ ہمارے اس عمل میں بھی جب ہم اللہ کی رضا کا اور اللہ کی فرماورداری کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ اس نے نیت شامل کر لیتے ہیں تو اس کے فوائد اور سمرات ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ نیکی کیا ہے ابھی تو ہمیں ان سے ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں اس نیکی کی تاثیر حقیقتا میدانِ مہاشر میں پتا چلے گی کہ جب کوئی ایک نیکی دینے کے یہ تیار نہیں ہوگا اس وقت یہ نیکیاں انسان کو پتا چلے گی کہ کتنا فائدہ پہنچا گی اور دوسری بات یہ کہ جب انسان ہر ایک عمل میں حسن نیت کا ارادہ کر لیتا ہے تو موت کے وقت اسے بڑا قرار اور اتمنان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے ان لوگوں میں رکھا کہ جنہوں نے کچھ نیکیاں جمع کی ہیں تو یہ چیز انسان کو موت کے وقت پشتابے سے بچا لیتی ہے کیونکہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اپنی پچھلی زندگی کو ذرا دوراتا ہے ایک نظر ڈالتا ہے کہ کیا کرایا ہے تو یہ نیکیوں کا جو زفیرہ ہے کہ اس کو ایسے وقت میں سپورٹ اور سکون فرحان بلتا ہے اور بلکل آسان سی بات ہے کہ جس نے ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کوئی کام نہ کیا اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے بخش دے وہ مالک ہیں یہ اس کا افتیار ہے لیکن ان دونوں افراد میں کوئی فرق ملتے وقت ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر پشتابہ غالق ہوگا یار ایک چانس ملا تھا اٹھو دیا آپ کو مارکٹ میں کام کر دیں گا چانس ملے بہت تیزی ہو سمجھدار قسم کے لوگ انویسٹ کر رہے ہوں اور آپ اپنی سسکیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جائے اور پھر مارکٹ بہت بڑھ جائے اور آپ کو لگی کہ یار اس میں تو کروڑ پتی بن جاتا میں یہ چانس میں نے کیسے بس کر دیا اکیلا قبرے میں ہوگا تو سر پہ ہاتھ مارے گا سر پیٹے گا اپنے آپ کو مار رہا ہوگا تھپڑے مار رہا ہوگا دیوار میں بھی ٹکر مار دے گا کیوں ایک چانس آیا تھا اور زندگی بن جاتی ہاتھ سے لگل گیا تو یہ سیزن کا ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی اس سیزن لگانے کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہے رمضان کے مہینے میں کسی درزی کو کہو کہ چل گھومنے چلتے ہیں تیرا خرچہ پر اٹھا ہوں گا آئے گا بھگا لے گا بھاگیاں سے بھائی گھومنے کا وقت اور بہت آئے گا یہ سیزن کا ٹائم ہے پیسہ کبانے دو پھر تجھے میں لے جاؤں گا نہیں آئے گا تو یہ زندگی اللہ نے جو عطا فرمائی یہ گویا کہ سیزن لگانے کا ٹائم ہے نیکیوں کا سیزن اور استہزار کیسے ہو سکتا ہے ہر چیز میں اس نے نیت کرے ہر چیز میں اچھی نیت کر کے نیکیوں کو جمع کرنی کی کوشش کریں تاکہ ایک اتمنان کی کیفیت تاری ہے اور یہ نیکیوں کی کسر ہے اگر زیادہ ہو جاتی ہے آپ خود سوچئے ایک لوجیکل بات کہتا ہوں منطقی بات کہتا ہوں عقلی بات کہ اگر یہ ایک شخص ایسا ہے جس کے بالکل گناہ نہیں ہے نیکی ہیں نیکی ہیں تو اتمنان قلب ہوگا کہ نہیں ہوگا بہت زیادہ ہوگا گناہ ہیں لیکن نیکیاں زیادہ ہیں پھر بھی اتمنان قلب ہوگا ایک ایسا ہے کہ نیکی ہیں ہی نہیں گناہ ہی گناہ ہے کتنا بوجھ ہوگا گناہ اور نیکیات ہوگا لیکن گناہوں کی بہت زیادہ کسرت ہے پھر بھی بوجھ رہے گا تو یہ کمی بیشی اتمنان اور بوجھ کا باعث بن رہی ہے یا نہیں بن رہی تو نیکیوں کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایسی ہی سمجھیں کہ ہزار کا نوٹ پڑھا ہوگا کیسی رغبت ہوتی ہے انسان کی کہ یار یہ ایک فون کرلوں ہزاروں کے مل لائیں گے چھوڑے گا کر کے ہی دم لے گا تو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرنے والا جو ہے وہ ان نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں ہوئے دیتا نیکیوں کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا اور اس کے لئے کوشش کرنا اس کے اللہ کی یقین کا پتہ دیتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا بدلہ دے گا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حایدہ پہنچائے گا آپ ویسے ہی وضو کر لیں کوئی نیت نہ ہو تو وضو تو ہو جائے گا وضو میں نیت فرض نہیں ہے لیکن اگر میں اس لئے وضو کر رہا ہوں کہ پاک ہو جاؤں تاہر ہو جاؤں نیکی لکھی جائے گی کیونکہ جیسے ہی آپ ملازمت اور نوکری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو تبخہ ملتی ہے یا نہیں ملتی تو ہمارا رب جو ہے وہ ارادوں پر بھی ہمیں نیکی آدھا فرماتا اور اس کا آسان سا فارمولہ کیا ہے یا مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا میں چاہتا ہوں کہ میں بہت ساری نیتیں کروں لیکن یاد نہیں رہتا جیسے ہی کوئی کام کرنے لگے پوچھیں اپنے آپ سے کیوں کر رہا ہوں جب یہ پوچھیں گے تو پھر نہانے لگے کیوں نہ آ رہا حضور کی سمت اب وہ فورم جو ایک چیز محب تھی یاد نہیں آ رہی تھی ایسی زندگی گزر رہی تھی یہ نیکی کما سکتے تھے لیکن نہر کے آگے بیٹھے میں مالٹی بھی ہے لیکن بس اتنا اتنی کوشش نہیں کہ بھر لیں چلتا جا رہا ہے پانی اور زندگی گزر گئی ہوش میں رہنا چاہے جو ہوش میں رہے گا وہ کما جائے گا اور جو بے ہوش رہے گا اور غفلت میں گزارے گا زندگی تو بھرد کہ اس نے اپنا سیزن ضائع کر دیا اللہ نے چانس دیا تھا وہ چانس اس نے نس کر دی لہٰذا جب بھی کوئی کام کرنے لگے پوچھ لیں کہ کیوں کر رہا ہے اور اس طریقے کو اختیار کریں کہ جو اس باپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جب شوہر زوجہ سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عجر اتا فرما دی صحابہ احران ہو کہ حضور اس میں تو وہ اپنی اپنی فطری تقاضے کو پورا کر رہا ہوتا ہے اپنی خواہش کو مکمل کر رہا ہوتا ہے اس میں عجر اتا سوا تو حضور نے بڑا زبردست جواب اتشار فرمایا فرمایا بتاؤ کہ اگر یہ شخص اس فطری تقاضے کو ناجائز اور غلط ذریعے سے پورا کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے یہ حضور ضرور گناہ گار ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ اس کو جائز طریقے سے پورا کرے گا اللہ کی حکم کے مطابق پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر اتا سواب کا طلب طلب نہیں فرمائے تو ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہمارے لئے ہر ہر مرحلے پر جنت کمانے کے ہزار ہاں پہلے اس نے مقرر فرمائے ہیں ہم توجہ نہیں کرتے لہذا ادنیت جو ہے اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے نیکی کے حصول کے سلسلے میں اور آپ جو بھی عمل کریں کھانا کا رنگ کیوں مارے عبادت پر قوبق کے لئے نبی کریم کی سنت مبارکہ تو اس لقمے پر بھی آپ کو عجر اتا سواب دے گا تو ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عجر اتا سواب مقرر فرمایا ہے نکاح جو ہے اس کی مختلف شریح حیثیتیں ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ شریح حیثیتیں ہم جو عمل بھی کرتے ہیں شریحت اس کو گیارہ میں سے ایک نام دیتی ہے یا کرنے والا کام ہوتا ہے یا چھوڑنے والا ہوتا ہے کرنے والے چھے کام ہیں فرض واجب سنت محکدہ سنت غیر محکدہ اور مستحب اور مبار مبار جو ہے اس کو کہتے ہیں نہ گنا نہ سواب اور نہ کرنے والے حرام مقروع تحرینی عساءت مقروع تنظیحی اور خلاف اولا تو ہم جو بھی عمل کریں گے شریحت ان گیارہ ناموں میں اسے ہمارے عمل کو ایک نام دے گی ابھی میں جو درست کر رہا ہوں آپ کو فرض علم سکھا رہا ہوں مثال کے طور پر تو یہ فرض علم منتقل کر رہا ہوں اور آپ کا سیکھنا فرض ہے اس میں جتنی واجب چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں وہ واجب آپ پورا کر رہے ہیں تو واجب کا حجر پلے گا اسی طرح سے ہم جو عمل بھی کرتے ہیں تو شریحت اس کو ایک نام دیتی ہے تو نکاح جو ہے اس کو شریحت کیا نام دیتی ہے فرض ہے واجب ہے سنتِ موقعہ ہے تو اس کی مختلف شریحی حیثیتیں ہیں انسان کے حال کے اعتبار سے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کے یقین ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو یقیناً زنا میں یا بدکاری میں مقتلہ ہو جائے گا یقین ہو اور وہ نان نختہ بھی دے سکتا ہو تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے اب وہ یہ نکاح کر رہا ہوگا اور نیت یہ ہوگی کہ اپنی عزت کی اپنی عزت کی حفاظت کرو نیت یہ ہوگی اور اس وقت اس پر یہ نکاح کرنا فرض ہے تو اس کو فرض کا سوال کرے گا اور فرض کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے کیونکہ جب معلوم ہے کہ یقیناً بدکاری میں مقتلہ ہو جائے گا کہ یقین ہے تو پھر اس عمل کو کرنا نکاح کو کرنا فرض ہے اور فرض کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھی فرض ہوتا ہے ہم نے تو فقط اتنا ہی سنایا ہے کہ نکاح سنت ہے لیکن سنت ہی نہیں ہے اس کی مختلف شرعی حصیت ہے دوسری شرعی حصیت یہ ہے کہ اگر یقین نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے کہ اگر نکاح نہ کرے تو بدکاری میں مقتلہ ہو جائے گا یہ اندیشہ ہے یقین اور اندیشے میں فرق ہوتا ہے یقین بہت پختا چیز ہوتی ہے اور اندیشہ اس سے تھوڑا سا کبزور درزے پر ہوتا ہے کہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ گناہ ہو جائے گا اور وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہوتا ہے اب اگر وہ نکاح کرے گا تو واجب کا سواب پائے گا اور ترک کرے گا تو مقروع تحریمی ملکہ مرتقب ہوگا گناہ گا تو نکاح نہ کرنا اس سورت میں گناہ کے سبب بنے گا اور تیسری سورت حالت اعتدال ہوتی ہے کہ حالت معتدل ہے اندیشہ بدکاری زنا بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے بلکہ حالت معتدل ہے اور نان نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہے تو پھر وہ اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نکلا بھی ان سنتی کہ نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا مو موڑا تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو حضور نے یہ جو ارشاد فرمائی یہ گویا ہے کہ حضور ترغید دلائے ہیں اور حضور نے نوجوانوں کی گروہ سے خطاب کرتے میں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی گروہ تم میں سے جو اس بات کی استطاعات رکھتا ہو کہ نکاح کر لے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اور استطاعات بھی کیا چیز آتی ہے کہ نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو نان نفقے میں رہائش خورات اور لباس یہ تین چیزیں دینے پر قادر ہو تو ہم کہیں کہ نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہے اور استواجی تعلق آئے کرنے پر قادر ہو زوجہ کے حکوم پورے کرنے پر قادر ہو تو پھر اس شخص کے لیے یہ نکاح کرنا سننا قرار دیا گیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعات رکھتا ہو تو استطاعات کا مطلب کیا ہوگا کہ جسمانی اعتبار سے فٹ ہو استواجی تعلق ادا کر سکتا ہو اور نان نفقہ دے سکتا ہو اس کو حضور مشورہ دے رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو کیونکہ وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ نکاح جو ہے غیر عورت پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ کرنا ہے انسان کی عزت کی حفاظت ہو جاتی ہے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دن شیطان سے بچا دیا آدھا دین بچا دیا اور اب وہ آدھے دین کے معاملے میں اللہ خبارک و تعالی سے ڈرتا رہے ہیں تو یہ اتنی بابرکت چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہوگا حضور نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ یہ پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے نظروں کو محفوظ کرنے والا اور یہ انسان کی اس مدر پارسائی کی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو اس بات کی قدرت و طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہش کو توڑنے والا ہے تو یہ دو ہر حضور علیہ السلام نے اشارت فرما دیئے لہٰذا ہمیں اس بات پر اس حدیث پانک کی روشنی میں توجہ کرنی چاہیے کہ جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے وہ انتظار نہ کرنے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے تاکہ بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ رہ سکے کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں گناہ انتہائی آسان ہو گیا ہے اور یہ جو صحبتیں پہلے تو ایسا تھا کہ باہر نکلتے تھے چند دوست جمع ہوئے تو وہ صحبت اچھی ہوتی تھی وہ صحبت بری بھی ہو سکتی تھی دونوں چیزیں تھی لیکن آنس تو ایک آدمی اکیلا اپنے کبرے میں بیٹھا ہوا ہے مومائل لے گا یہ صحبت اسے حاصل ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا جو منزی میں آئے جو چاہے وہ دیکھیں جس لیب سائٹ کا چاہے وہ وزٹ کریں کیونکہ اللہ کا خوف ترہا نہیں ہے ہاں وہ اس چیز سے لڑے گا کہ کئی اببہ نہ دیکھ لے کوئی اگر اس کی کمرے کا دروازہ بجھانے تو فوراں جلدی سے وہ بند کر دے گا کوئی لوگ احتمال کرے گا کہ پتا نہ چلے لیکن ایک ذات تو ایسی ہے جسے پتا چل رہا ہے اس سے شرم و حیاء نہیں ہے اس سے بندہ کیوں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں جاتا اسے چھپا تو سکتا نہیں یہ ایک ہی شورت ہے کہ وہ دنہ میں مقتلعہ وہ تو ہر جگہ ہر وقت ہر آن ہر ایک شئے سے باخبر ہے تو مخلوق کی آج ہمیں کتنی پرواہ ہے اور خالق کی پرواہ نہیں ہے یہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے کہ جو کوئی بندہ دیکھ لینے والا ہو تو اس کی وجہ سے تو انسان بڑا ایکٹیو ہو جائے اور اس کو اپنی یہ سمجھے کہ یہ میری عزت کے در پر ہو جائے گا معاملہ بڑا گڑبر ہو جائے گا اور میرا کیا ایمان سامنے والے کے سامنے ہو رہے گا تو سامنے والا تو ایک انسان ہے نا ٹھیک ہے اس کے سامنے بھی گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے لیکن اللہ کے سامنے تیرا کیا ایمیں جبرے گا تیرے خالق کے سامنے تیرا کیا ایمیں جبر کر آئے گا اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے اور یہ ایمان کی کمزوری کی علاوہ یہ گویا کہ وہ اپنے آمن سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ دیکھ بھی رہا ہے نہیں دیکھ رہا کیونکہ جب کوئی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا ہے تو اس سے تو ڈر کر انسان اپنے آنکھ کو چھپا لیتا ہے تو اس ظاہری آنکھوں نے اسے چھپا رہا ہے اور وہ آنکھیں دینے والے رب کریم سے نہیں چھپا اسے چھپا تو سکتا نہیں یہ ایک ہی طرز ہے کہ اس عمل کو افتیار نہیں کیا تھا تو آج کی صحبتیں بہت زیادہ خراب صحبت ہیں اور انسان اپنے آپ کو روح نہیں سکتا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس کے لئے یہ پاکیزہ راستہ رحمتِ دعایم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارت فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے جو استطاعت رکھتا وہ نگاہ کر لے کیونکہ یہ نظروں کی حفاظت اور شرب گاہ بھی حفاظت کرنے والا اور جو استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ فائشات کو توڑنے والا یہ بھوک اور پیاس جب ہوگی تو دوسری چیزوں کی طرف ذہن جائے گا یہ نہیں یہ اس کو اسی طرف مائل رکھے گی تو یہ تو عالی نرجے میں حضور نہ بیان کر دیا لیکن اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا ہے وہ ایک چیز سے بچنا چاہتا ہے استطاعت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا کم کھائے کچھ ایسے باطنی تخازے باقی رہنے چاہیے جو اس کو اس طرف متمجھے کریں اور اس طرف نہ لے کر دیا اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لو کہ تمہیں گناہوں کا موقع ہی نہ دیں یہ بھی ایک صورت ہے لہٰذا اس حدیث پاک کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تعلیم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے کہ تم اپنے لوگوں میں سے ان کا نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں کیونکہ اگر ان کو بے نکاح چھوڑیں گے تو پھر اگر نکاح کر دیں گے تو ایک اتمنان قلبی عورتوں کے ذہنوں پر تاری ہو جاتا ہے وہ اپنی صلائیت کا بہتر بزائرہ کرتی ہے اور معاشرے کی ترقی میں ان کا کردار شامل ہو جاتا ہے لیکن اگر نکاح نہ ہو اور دوسریوں کا ہو رہا ہو ان کا نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ ایک مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے اور مایوسی کی شکار ہونے کی وجہ سے پھر وہ غلط راستے میں مطلع ہو کر اپنی اس باطنی تقاضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں لازمی طور پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس بگاڑ کو روپنے کیلئے فرمایا کہ کسرت کے ساتھ جب عورتیں ہوں گی اور ان کا نکاح نہیں کیا جائے گا اور فطرہ اور جبیلت میں اللہ تعالی نے یہ چیز رکھی ہے یہ باطنی تقاضی رکھا ہے تو پھر وہ غلط طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا لہٰذا معاشرے کے سترہ ہونے کا تقاضی یہ ہے ڈیمانڈ یہ ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیئے گا لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ بہت زیادہ انتظار والے دیر بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں رشتے آتے ہیں ابھی اور دیکھنا ابھی اور دیکھنا ابھی اور دیکھنا انتظار انتظار میں بعض اوقات اور پر نکل جاتی ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر صحیح رشتہ ملے مناسب رشتہ ملے تو اللہ کا نام لے کر صحیح چھانبین کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو جائے تو رشتہ کر دینا چاہیے بہت بڑا بینک بہنس حضور نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح چار وجوہات کی بدا پر کیا جاتا ہے حسن کی وجہ سے جمال کی وجہ سے دین کی وجہ سے مال کی وجہ سے حسب نصب کی وجہ سے اور حضور نے یہ تعلیم ارشاد فرمائے کہ تم دین والی کو ترجیح دیں اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو حسب نصب کی وجہ سے کہ بھئی بڑے خاندان میں کروں گا بڑی عزت ہوگی اس کی وجہ سے اگر دکاہ کرتا ہے تو حضور نے فرما اللہ اس کی ذلت پر اضافہ کر دے گا جو مال کی وجہ سے کہ فقط مال لے مال والی سے کرنو اور نیت یہی ہو کہ مال مجھے بھی مل جائے گا خالصتر یہ بھی نیت ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو اڑھاتے لیکن دین ایک ایسی شہ ہے کہ دیندار عورت ہوگی تو گھر کو جنت بنا دے گی شوہر کے حقوق و فرائز کا بھی لحاظ رکھے گی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مطاع ہے برتنے کی چیز ہے اور اس کی بہترین جو مطاع ہے جو بہترین مال ہے وہ نیک عورت ایک نیک ڈیوی ہے جو بہترین مال کی صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتا ہے تو لہٰذا آج یہ ابتدائی گفتوں کو میں نے آپ کی خدمت بہرس کی انشاءاللہ اگلے اقتے احادیث مفتصم اور دیگر قرآنی آیات کی روشنی میں مزید اس پر کلام ہوگا اور ہم اس کی بنیادی باتوں کو اس کی جزئیات کو ہم جانے ہی کے ابھی میں نے آپ کے سامنے تین جو ہے وہ اس کی شرح حیثیت بیان کی کبھی فرض ہے کبھی واجب ہے اور عام حالت ہو حالت اعتدار ہو تو یہ سنت موقتہ ہے اور اگر یقین ہو کہ اس دواجی تعلق ادا نہیں کر سکے گا یا نان نفقہ نہیں دے سکے گا نکم میں تریب میں کر دو نکاح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ نکاح کرنا حرام ہے جو کرے گا اگر یہ نان نفقہ نہیں دے سکتا اور بعض اوقات جسمانی کمزوری ہوتی انسان نامرد ہوتا ہے اور ایسا کی بھی شادیت امری جاتی ہے اس بچی کا کیا قصور ہے جس کو اس آزمائش میں مقتلع کیا گیا تو یہ ایسا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے اور اگر اندیشہ ہو کے نان نفقہ نہیں دے سکے گا تو پھر ایسا نکاح کرنا مقروح تحریمی ہوتا ہے تین چیزیں تین صورتیں اس کی جوازی حیثیتیں ہیں فرض واجب اور سنت موقع تھا اور دو اس کی ممنوع حیثیتیں ہیں ایک حرام ہے کہ نکاح کبھی حرام بھی ہوتا ہے اور کبھی مقروح تحریمی بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تعریمات شرعیہ کو سیح کر اس کے مطابق میں یہ توفیق تعطیٰ فرمائے خانی و خیدہ واجب الحمدللہ ربی اللہ